موسیقی 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 یا نہیں ہوگا شانت ہوگا short term میں problem آ سکتی ہے long term میں شانتی ہوگا لیکن automatically ایسی لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ انگلی کرنے والے ہوگے تو کیا ہوگا آپ کسی کو تنگ کروگے انسان چھوڑو کسی جانور کو بھی تنگ کروگے تو جانور کیا کرے گا آپ کو پیار کرے گا کاٹے گا this is called common sense which is lacking in most of the people میرے ایک بارنا گھر پہ کچھ relatives آئے ہوئے تھے تو میری problem کیا ہے کہ میں سیدھی بات کرتا ہوں گماں پر آگے نہیں گا جو من میں ہوتا ہے وہ بول دیتا ہوں ان سے سوال پوچھ لیتا ہوں تو وہ میرے parents کے ساتھ میں بیٹھے تھے اور برائی کر رہے تھے ہمارے ایک اور relatives کی سمجھ گئے میں relation exact نہیں بتاؤں گا نہیں تو یہ ویڈیو میں سارے پتھے کھل جائیں گے کون تھے کیا تھے ویسے تو وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے آپس میں مل کر کے سب کسی چوتھے کپل کی برائی کر رہے تھے جو ان کا بہت close ہے تو میں بیٹھا ہوا وہاں پہ سن رہا بیچ بیچ میں ہسنے لگیا تو ایک دم سے میرے کو بیٹھے بیٹھے بہت تیز ہسی آئی تو سب نے میرے سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا سندی یہاں پہ اتنی سیریز بات ہو رہی ہے تو ہس کیوں رہے پاگل ہے کیا میں نے کہا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہمارے گھر میں بیٹھ کے آپ کے سامنے اپنے ہی میں اگین ریلیشن نہیں بتاؤں گا اپنے ان کی برائی کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو آپ سے بھی زیادہ close ہیں ان کے تو آپ کے بیچے سے آپ لوگا کیا حال کرتے ہوں گے پاندس منٹ کے لئے پوری کھاموشی ہو گئے گھر میں بھائی یہ کیا بولتی ہے بھائی دلکل ماتا مالا محول بڑھا میری شکل دیکھ رہے اور پھر اس کے بعد میں جسٹیفیکیشن کی پروسس شروع ہوئی یہ کر کے وہ لوگ سب اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے اری نئی نئی بیٹا سندیب تو سمجھا نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم وہ کہہ رہے تھے ہم وہ نہیں مزاق چل رہا تھا وہ تو یہ میں نے کہا ہاں میں ابھی اتنا چھوٹا ہونا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مزاق کیا ہے برائی کیا ہے سمجھ پا رہے ہو تو اگر ایسے کام آپ کروگے آپ کیسے خوش رہو گے مجھے تو سمجھ نہیں آتا آپ کسی سے جلوگے تو آپ کیسے خوش رہو گے میری سمجھ سے باہر ہے آپ کسی کا دل دکھاؤگے آپ کیسے خوش رہو گے مجھے نہیں سمجھ آتا یہ بھی ایک میسٹیکل بات ہے کیونکہ لوگ اس کو باریکی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں تب ہی لوگ غلط کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں کسی کے ساتھ میں غلط کروں گا تو ایک دن گھوم کر کے وہ غلط میرے پاس میں آئے گا ارے نہیں اتنا لمبا پروسس نہیں ہے آج آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچا نہ آپ کا غلط ہونا شروع کوئی گھوم کے واپس نہیں آئے گا میں اگر ابھی اپنے کسی ریلیٹیف کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہوں میرا من خراب ہو گیا ان کا کچھ نہیں گیا اب کوئی گھوم کے واپس نہیں آرہا میرا من جو شان تھا پیسفل تھا خوش تھا دکھی ہو گیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی برا کرم کیا تو آپ کو اتنے سال بعد میں ایک برا کرم ملے گا آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا تو آپ کسی الگ طریقے سے وہ گھوم کر کے آپ کے پاس میں آئے گا اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جیسا لوگ سوچتے ہیں یہ سب بچوں کو سمجھانے والی باتیں ہیں اب آپ بچے نہیں ہوں آپ بڑے ہو گئے ہو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں نا آپ سب لوگ بڑے ہو اب میرا بیٹا ہے ساتھ سال کا اگر اس کو میں اتنا ڈیٹیل میں سب باتیں بتاؤں گا وہ کیا گئے گا باپا چھوڑوں گا کیوں بور کر رہا ہے تو اس کو کیا بولنا پڑے گا بیٹا اب تو کچھ برا کرے گا تو بھگوان تیرے ساتھ میں برا کرے گا اب پرابلم کیا ہو رہی ہے لوگ بڑے ہی نہیں ہو رہے وہ بڑے ہو گئے ہیں بوڈی سے پچاس سال کے ہو گئے شاٹھ سال کے ہو گئے ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھگوان بیٹھ کے ان کا برا کرے گا ارے دیکھو دیکھنا مطلب کیا آنکھوں سے دیکھنا نہیں جاننا کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچتے ہو تو آپ کیسا فیل کرتے ہو کچھ برا سوچتے ہو تو آپ کیسا فیل کرتے ہو اس کا پریکٹیکل ابھی ڈیمو کرتے ہیں نا ہم ایک سمپل سی پریئر نکالیں گے اپنے اندر سے اپنے پورے دل سے اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہے پریئر ہے دل میں کہے بھگوان آپ میری ساتھ ساتھ بول سکتے ہو ہے بھگوان اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہے جتنے بھی جانور ہے ان سب کا بھلا ہو سب کا بھلا ہو سب خوش ہو جائے سب کا منشانت ہو جائے سب کا منشانت ہو جائے اس فیلنگ کو افزرگ کر پا رہے ہو کیسی فیلنگ ہے اب دوبارہ کچھ بولتے ہیں ہے بھگوان اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہے جتنے بھی جانور ہے سب دکھی ہو جائے سب روئے سب چیخے سب چلائے کیسا فیل ہو رہے ہیں گندی فیلنگ ہو رہے ہیں تو آپ نے اگر ایک برا کرم کیا تو ابھی فل ملا یا سو سال بعد ملے گا مل گیا نا اس کو لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں پتہ لگ رہا ہے اس میں کوئی rocket science تو نہیں ہے پتہ لگ رہا تھا نا ہارٹ بیٹ کے changes فیل کر پائے آپ جیسے ہی ہم نے ایسی ایک کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچا تو اندر کیا ہوا دل میں کچھ ہوا فیل ہوا سچ سچ بولنا کتنے لوگوں کو ہوا سب کو ہوا بولا ہی نہیں جا رہا تھا پتہ بولتے ہی رہتے ہیں ایسے تو مطلب دل تکنے لگیا ہارٹ بیٹ میں changes ہو گئے اگر آپ بھاری کس observe کرو گے تو ہارٹ بیٹ میں changes ہو جاتے ہیں ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے جب بھی گصہ آتا ہے کیا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے جب بھی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور جب آپ خوش ہوتے ہو تو ہارٹ بیٹ کیسی ہوتی ہے مل ہوتی ہے پیس سول ہوتی ہے ملہ جیسی آپ کچھ برا کرم کرتے ہو تو اس کا اثر امیجیٹ آتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر امیجیٹ اگر آپ کے پاس دیکھنے کی آنکھ ہے تو آپ امیجیٹلی دیکھ سکتے ہو کیا ہوتا ہے کوئی theoretical بات نہیں یہ کروگے تو یہ ہوگا ارے ابھی ہوگا ابھی ہوگا آج میں کیا ہوگا اوروں کے بارے میں ہم نے اچھی پریئر کر رہی کیسی فیلنگ ہوئی تھی اچھی ہوئی تھی نا دیکھ لو اور سوچو اگر یہ پریئر آپ کے اندر بنی ہی رہے تو دیرے دیرے آپ کا من ایسا ہو جائے کہ من میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو یا کھالی بیٹھے ہو من میں اسی کو بھجن بولتے ہیں جو لوگ بھجن کیرتان سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دولک بجاؤ در 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 گانا جاؤ آج کل تو گانے بھی ایسے آرہے ہیں بولی وڈ سانگز ہیں ایک میں نے بھجن سنا تھا ابھی کئی میں گیا تھا وہاں پہ کہ شیرہ والی ماتا میری لائف بنا دے شیرہ والی ماتا میری لائف بنا دے ہاں ایسا سا کچھ تھا شیرہ والی ماتا ہاں پار لگا تو پار لگا یہ بھجن نہیں ہے this is not بھجن یہ کومیٹی ہے ہسنے کے لئے ٹھیک ہے ٹائم پاس کے لئے ٹھیک ہے ریل بھجن کیا ہے کہ آپ کے مند سے ایک دعا نکلتی رہے سب کے لئے یہ بھگوان سب کا بھلا ہو سب خوش رہے ہیں سب چلڑا اٹھ رہے ہیں کسی کی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو اس پریئر سے سامنے والوں کا بھلا نہیں ہوگا دنیا تو ایسی رہی جیسی رہنی ہے آپ کی اس پریئر سے یہ نہیں ہے کہ اب یہ بھی لوگ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ گہرائی میں کبھی گئے نہیں نا آپ کی پریہ کرنے یا نہ کرنے سے یا میرے پریہ کرنے یا نہ کرنے سے یہ نہیں ہے کہ دنیا بدل جائے گی کہ دنیا میں لوگ بیمار ہونا بند ہو جائیں گے سب کی فائنیچل پروبلم سال ہو جائیں گی سب کی ریلیشنشپس کی پروبلم سال ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے میرا من شانت ہو جائے گا اچھا میرا من شانت ہو اس سے کیا ہوگا میرے آس پاس میں جو لوگوں کے ان کا من کیسا ہوگا شانت ہو جائے گا میری فیاملی میں سب کا من کیسا ہو جائے گا شانت ہو جائے گا آفیس میں کیسا ہو جائے گا سب کا شانت ہو جائے گا جہاں من شانت ہے وہیں خوشی ہے جہاں من میں اتھل پتھل ہے وہیں پہ دھکھ ہے کبھی بھی دیکھ لینا نیند نہیں آئے گی رات کو من میں اتھل پتھل کا مطلب کیا ہے رات کو نین آنی بات ٹینچن شروع اب کیسے کچھ راؤ گے آپ کی ہیلتھ کیسے اچھی رہے گی ہیلتھ اچھی نہیں رہے گی تو مائنڈ کیسے اچھا رہے گا مائنڈ اچھا نہیں رہے گا تو ریلیشنشپس کیسے اچھی رہے گی سب جڑا پڑا ہے ایک بھی چیز کو آپ نکال نہیں سکتے اگر آپ اندر سے پوری طرح سے ریلاکسڈ ہو تو آپ ڈھنگ سے سوچ بھی پاؤ گے اپنی لائف کے بارے میں ڈھنگ سے سوچ پاؤ گے تو آپ کی پوسیبلیٹی بہت بھڑ جائے گی لائف میں سکسسفل ہونے کی جتنا آپ اس راستے پہ چلتے ہو یہ جو راستہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ راستہ کیا ہے بڑا سمپل ہے اچھائی کا راستہ ہے اتنا آپ اندر سے سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہو موسیقی موسیقی